ہر آگے میں مسجد تعمیر میں کہ مسجد تعمیر کرنے میں صاحبِ ایمان شخص ہی کا کام ہے یعنی پتہ وہ میں مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی سمیت بھی عطا فرمائے پھر ایمان کرتے تو جن لوگوں نے یہ مسجد تعمیر دیئے ہیں کہ جس محادے کے اندر جو مسجد محادنہ ہے وہاں مسجد ہے اور جب تک ہاں مسجد کے ساتھ منصریک رہیں گے بلکہ ہمارا تو پارلیمنٹ اور ہمارا تو اسمیلی حالی مسجد ہی ہے اور جب اس کے رسول کے ساتھ رشتہ ہمارا تمزور ہو گیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو بندہ مومی رشتہ مضبوط کرنا چاہے تو اس کا واقعہ ذریعہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے یہ ہے قدر شاید فرمائے پورت و آئین فی السلام فارق یہ ہے کہ در کے اپنے اگر نماز ادا کی جائے تو ایک مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد کی طرف آئین فرمائے پورت و آئین فرمائے پورت اور اس وجہ سے روے زمین کی سب سے اب ضرور آ رہا ہے جگہ ہے کہ ہمارا بچے جب مسجدوں کے ساتھ مبستہ ہوں گے اور یہاں کر کے وہ پڑھتے رہیں گے تو مسجد کے اندر فرشتے ہاربت رہتے ہیں fertile نماز کے اندر صبح شام دن رات ہر وقت فرشتے مسجد کے اندر رہتے ہیں اور فرشتوں پہ چمگٹ کا ہے فرشتوں کی جماعت ہر آن اور ہار وقت خورتے ہیں مسجد میں خورتے ہر نماز کا رہتے ہیں وہ تلعات کے اندر میں مسجد میں خورتے ہیں ٹھتا ہم سلام پھیلتے ہیں تو امام کے لئے یہ لازم ہیٹا ہے کہ جب وہ ادائیوں پھول سلم پھولیں اور وہاں کے فرشتے بھی تو اس طریقے سے فرشتوں کو سنام بھی کیا جاتا ہے اور فرشتے نماز کے اندر حاضر بھی رہتے ہیں تو آپ صاحب ظاہر ہے کہ جب محفل و مجلس کے اندر رہتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ اس کے پاک رکھا ہے تو ایک بچہ جب ان کی صحبت اور سنگت اور ان کی محفل اور ان کی مجلس میں آگر کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صحبت کی برکت سے اور اس کے ذہن اور اس کے قلب کو پاک کر دیتا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کا واحد ذریعہ کریں مسجدوں کے اندر تعلیم و تعالیٰوں کا سلسلہ آم کریں اور مسجد کے آئیمہ کا بیند زیادہ بھی ہے اجتماعیت پی سی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو کسان کے ساتھ مسجد میں آنا ہے اور میں سبتوں کو بار بار بھی دیتا ہوں اور رہ دار یہ مسجد رہا ہوں وہ مسجد بھی جائے گی وہیں سے اس کے امام کا انتخاب بھی ہوگا اور امام بھی یہاں پہ رہایا جائے گا کیونکہ صاحب صاحب ہے کہ جب تک کسی کو کوئی پوچھنے رہا نہیں ہوگا وہاں سے امام کی تقرب بھی ہوگی اور کبھی اگر ہٹانا بھی ہوا تو امام اللہ اندر بیٹھ کر گا اسے ہٹا دیا جائے گا جو سے امام کا انتظام کر دیا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت خوشی کا مقام ہے کہ یہاں اس محلے کے اندر مسجد تاجو شریعہ کا افتتہ ہوا اور اس میں نیاز صاحب میں ان کے والی صاحب میں اور یہاں کے ارکان میں بڑی میند و مشقت کی علاقہ ان کو ایک خرچے سے یہ آلی شان مسجد یہاں پر تعمیر کی ہے میں ان تمام ادرات کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر سے بہتر صلح و جزا عطا فرمائے اور یقینی طور پر یہ مسجدیں ہمارا مرکز بھی ہیں یہ ہمارا محور بھی ہیں اور یہ مسجدیں ہمارے لئے سب کچھ بھی ہیں اور دین قصب سے بڑا قلعہ اور دین قصب سے بڑا مرکز کا نام مسجد ہے اور رب تبدوس بھی قرآن حقیم انشاء صلی اللہ علیہ وسلماتہ انما یامر مساجد اللہ مانا امانا باللہ کہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں مسجدوں وہی لوگ تعمیر کریں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور حدیث شریعہ میں ہے کہ جس نے مسجد کی تعمیر کی اللہ تبارک وطاللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے لئے میں حل تعمیر فرمائے گا اور مجھے امید قامل و واسق ہے کہ جس خلصورتی کے ساتھ میں مسجد کو تعمیر کی اسے خلصورتی کے ساتھ پنج گانا لوگ یہاں میں آماز بھی پڑھیں گے بچے بھی پڑھیں گے اور میری گزارش ہے کہ ان کے ابھی کرزہ بھی ہے باطلوں میں ان کا تعاون بھی کریں ابھی آگے بھی کافی کام باقی ہے دوسری منزل کا اللہ تبارک وطاللہ اسے جلدہ جلدہ پائے تک ان تک پہنچا ہے اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ کروڑوں اربون درجی زیادہ منزلہ سوچئے آپ کے بچے کی زندگی کا سب سے خاص دن کونسا ہے شادی سکول کا پہلا دن آپ کے بچے کی زندگی کا سب سے خاص دن یہ ہے پولیو رویوار کیونکہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنے پانچ سال تک کے بچے کو تیس جنوری کو پولیو بوت پہ لے جائیں اور دو بون زندگی کے پلان